دیکھیں اس وقت میں بیٹھ کر رہا ہوں مہران بریج یعنی کہ جو پورٹلی بیراج ہے آپ کا وہ پانی جس کے نیچے سے گزرتا ہے تاریخی بریج ہے آپ کا جو بھی نیا بنایا ہے اور پورٹلی شاندار بریج ہے بلکہ سوری یہ آڑ بریج ہے اور جو سامدالا بریج ہے یہ نیا بنایا ہے تو ابھی دیکھیں بریج آنے والا ہے اور اس بریج کے اندر سے جب یہ گاڑی گزرے گی تو اس کا نظارہ بڑا شاندار ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے یہ آگے چاہتے ہیں دیکھیں بریج سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی طہل ہے ایک طرف سے آپ کا روٹ چل رہا ہے اور میں نے کافی ٹائم پہلے یہاں پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جب سلاب آیا تھا وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں گا پیچھے ہے اور بریج سٹارٹ ہو گیا بریج سٹارٹ ہو گیا بریج سٹارٹ ہو گیا اس لکھ ہم بلکل لاس کوش میں موجود ہیں رحمان بابا ایکسپریس جو چلی ہے پیشاور سے کراچی کے لیے تقریباً دو گھنٹے لیٹ ہے اور اور دیکھا جائے تو پیشاور کا سفر کافی لبا ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی انہوں نے کافی کور کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیشاور کا سفر رحمان بابا کا سفر دیکھیں آپ یہ تاریخی بریج کے مناتر دیکھیں رحمان بابا کا سفر دیکھیں آپ یہ دیکھیں راؤنڈ اپ آؤڈ گاڑی جب پوری گھوم جاتی ہے تو اس کا نظارہ کپنا شاندار ہوتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری گاڑی آپ کی موڑ گئی ہے اور یہ دیکھیں ان کی سوچے ایک لوکو موٹیف اور مستمیل آج جیو خوٹی لگا ہوئے اس کے اندر ہے ماں کا ہوئے ہیں نہیں تو ایک جیو خوٹی لگا ہوئے ہیں تو آج جیو خوٹی لگا ہوئے ہیں اور یہ پوری گاڑی ہی موڑتے کا نظارہ دیکھیں یہ پوری گاڑی ہے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس وقت کی میری ٹرین رحمان بابا ایکسپریس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صبح جو میں نے جڑنے کی وہ میں نے پاکستان کی نیو چینلس کوچز کا ٹرائل تھا سیکنڈ ٹرائل کا چیز سے لے کے پشاور تک بڑا شاندار تھا اس کے بعد یہ جڑنی جو جڑ رہی ہے اب اس وقت میں گزرا ہوں ہیدر آباد اور اس کے بعد جو آتا ہے کوٹلی بریج آپ کا مہران بریج کے لاتا ہے بڑا شاندار اور بہت شاندار بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے یہ انگریز انگریز نے بنایا تھا یہ وہ بڑا شاندار ہے اور اس کے علاوہ ہم داخل ہو رہے ہیں کوٹلی ریلوے سیشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر بھی گاڑی کی جو کٹنگ ہوگی اور بڑا شاندار ہوگا ابھی گاڑی یہ میری لیفٹ سائٹ پر موڑ رہی ہے موف کر رہی ہے اور کچھ ٹائم پہلے سامنے یہ مزار ہیں یہاں پر ایک مال گاڑی کا انجن اندر گز گیا تھا جس کی ویسے یہ دیوار ٹوڑ گئی تھی اب اس کو خیر اپنا بنا دیا گیا ہے یہ دیکھیں گاڑی پوری سرگر مڑ گئی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی گاڑی پاکستان ایکسپریس ہے لیکن آج کل فلوڑ ہونے کی وجہ سے ریمان بابا ہو یا کراچی ایکسپریس ہو یا پاک بینستو تمام کو جس کی تعداد زیادہ تر اٹھا سے انیس کر دی گئی ہے تاکہ عوام اس میں زیادہ سفر کریں اور لوڈ کم ہو جائے دیکھیں کسی ویسے بریک مار دیا گیا ہے اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انیس سو ستائیس میں بنا سپٹمبر میں ایس کیون جو کوٹی جنکشن کے لاتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر آپ کی جتنی بھی ٹرینز ہیں اگر دیکھیں اگر لوگوں کو بتانا ہو ٹرین ڈرائیور کبھی نہیں موڑتا ہے جب ڈرائیور کو کسی اور ٹریک پر لانا ہوتا ہے پٹری اپنا تو یہ سب کام ان کا ہوتا ہے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں کنٹولر یہی پٹریوں کو چینج کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے مینٹین سب یہی سے ہوتا ہے جتنی بھی گاڑی آپ کی ہوتی ہیں جتنے بھی انجن وغیرہ ہوتے ہیں جس کو ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر لے جایا جاتا ہے وہ سب ان کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کام سے بھی ہوتا ہے سپیڈ مینٹین کرنا بریک مارنا گاڑی روکنا اور پوری گاڑی کو مینٹین کرنا لیکن گاڑی کو موڑنا گاڑی کو کسی اور ٹریک پر لے آنا اس سب سامنے جو کیبن بنا ہوا ہے اسٹرائیور ماسٹر جیسے میں آپ کو دکھاؤں اوپر دیکھیں گھمار ہیں وہ اشیار آپ کو نظر آئے نہ آئے یہ سب ان کا کام ہوتا ہے ہاں 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 موسیقی